تیرہ سال کا بالا منی کندن پانڈیچیری کے ایک کرائیکل کے نہرونگر میں ایک سکول میں ایٹھ کلاس میں پڑھتا تھا چار ستمبر دوہزار بائیس کو سکول میں ہی اچانک اس کی طبیعت خراف ہو جاتی ہے اس کے سر اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے اس وجہ سے سکول آثورٹیز اس بارے میں اس کے پیرنٹس کو انفارم کر دیتی ہیں بالا کے پتا کچھ ہی دیر میں بالا کو لینے کے لیے سکول آ جاتے ہیں انہوں سے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اس کے گھر والوں کو لگا کہ شاید اسے نارملی درد ہو رہا ہوگا اسی لئے اس کی ماں گھر میں موجود پینکلر کی گولی اسے دے دیتی ہیں اسے کھانے کے بعد بالا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے قریبا شام کے وقت اچانک بالا کے کمرے سے چیکھنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں اس کے ماتبیتہ بھاگ کر اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بالا اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے درد سے چلا رہا تھا اس کا درد کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے بعد اس کے ماتا پتا تورنٹ ایمبولنس کو کال کرتے ہیں اور اسے نہرونگر کے ہی سرکاری اسپتال میں لے جائے جاتا ہے پہلی نظر میں ہی اسے دیکھ کر ڈاکٹر اے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کسی نے زہر دیا ہے یہ سن کر بالا کے امانڈرٹ چونک جاتے ہیں یہ ایسا آخر کیسے ہو سکتا تھا اور ان کے معصوم سے بچے کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا پھر اس کے بعد بالا کا علاج شروع کیا جاتا ہے اگلے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اس کا درد دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بول پا رہا تھا اس کے ممی پاپا اسے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے وہ اسے پوچھنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر آج اس نے سکول میں کسی سے کچھ لے کر کھایا تو نہیں تھا کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان سب کے پیچھے آخر تھا کون لیکن بالا کا کہنا تھا کہ اس نے کسی سے لے کر کچھ بھی نہیں کھایا تھا ان فیکٹ آج تو وہ پیڈرد کی وجہ سے اپنا لنچ باکس بھی نہیں کھا پایا تھا لیکن اس کے ممی بابا کو یہ پورا وشواس تھا کہ اس کو جو بھی دیا گیا ہے وہ سکول میں ہی کسی نے دیا ہوگا کہ صبح جب وہ گھر سے تیار ہو کر گیا تھا اب اس کی طبیعت اکتم صحیح تھی وہ پھر سے بالا کو اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچنے کے لیے کہتے ہیں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بالا اپنے ممی بابا کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے کچھ کھایا تو نہیں تھا لیکن ہاں اسے سکول کے واشمین انکل نے پینے کے لیے جوز دیا تھا جو کہ اس نے پیا تھا اس کے علاوہ تو اس نے کچھ بھی کھایا یا پیا نہیں تھا اور دیکھا جائے تو اسی جوز کو پینے کے بعد کی طبیعت خراب ہوئی تھی یہ جاننے کے بعد بالا کے مام ڈیڈ تورنٹ سکول واشمین کے خلاف پولیس میں کمپلینٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہ پولیس کو اس انسیڈنٹ کی خبر دیتے اس سے پہلے ہی اچانک سے بالا کی طبیعت دوبارہ سے بگڑنے لگتی ہے اسے تورنٹ آئی سیو میں شپٹ کیا جاتا ہے پٹ انفورچنیٹلی ورکٹرز اسے بچان نہیں پاتے بالا کی اسی رات موت ہو جاتی ہے جس کارن اب ہاؤسپیٹل آسورٹیز کدھی پولیس کو اس انسیڈنٹ کی انفورمیشن دیتی ہیں پولیس آ کر جب اس کیس کی چھانبین شروع کرتی ہے اور بالا کے مام ڈیڈ سے یہ پوچھتاش کرتی ہے آخر بالا نے مرنے سے پہلے انہیں کیا بتایا تھا وہ بتاتے ہیں کہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ سکول کے واشمین نے اسے پینے کیلئے جوز دیا تھا معاملہ یہاں ایک ماسون کی موت کا تھا تو پولیس بھی اس کیس کو سیریسلی لیتی ہے اور اسی رات بالا کے سکول کے واشمین کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اسے پولیس ٹیشن لانے کے بعد اس کی پوچھتاش شروع کی جاتی ہے اور وہ واشمین کافی زیادہ ڈرہ ہوا لگ رہا تھا اور وہ بار بار یہی کہہ جا رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور جب پولیس اسے بتاتی ہے کہ اس نے بالا کو جوس میں زہر ملا کر دیا تھا وہ ایک دم سے شانت ہو جاتا ہے اور وہ پھر پولیس کو بتاتا ہے کہ اس نے آج بالا کو جوس ضرور پکڑایا تھا لیکن وہ جوس اس نے نہیں دیا تھا بلکہ وہ تو بالا کی کوئی رشتے دار اس کے لیے دیکھے گئی تھی اور یہ بول کر گئی تھی کہ یہ جوس بالا کے گھر سے آیا تھا یہ بات سن کر پولیس والے بھی حیران پریشان ہو جاتے ہیں اب یہ کیا نہیں کہانی ہے واشمین کے کہنے پر جب وہ سکول کے گیٹ پر لگے اس سی سی ٹی وی کیمرہ کو چیک کرتے ہیں انہیں واقعے میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ واشمین کو جوس کی ایک بوتل دے رہی تھی اور ساتھ ہی میں اسے کچھ کہہ بھی رہی تھی اور اس کی اگلی فوٹیج میں واشمین وہی جوس کو بالا کی کلاس کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا سی سی ٹی وی میں اس عورت کی تصویر اتنی تو صاف نظرار ہی تھی کہ اس کی بہچان ہو سکے تو اسی لئے وہ اگلی صبح یہ فوٹو لے کر بالا کے گھر جاتے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ کیا وہ اس عورت کو جانتے ہیں اس تصویر کو دیکھتے ہی بالا کے مام ڈینڈ اسے پہچان لیتے ہیں یہ تو انہی کی سوسائٹی میں رہنے والی ظہائرانی وکٹوریا ہے پولیس اسی وقت ظہائرانی کے گھر جاتی ہے تو اسے وہیں سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے پولیس ٹیشن لائے جانے کے بعد پولیس اس سے پوچھتاش کرتی ہے اور اسے اس ٹی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کے بارے میں بتاتی ہے ظہائرانی کے پاس سچ بولنے کے سوائے اور کوئی آپشن نہیں بچتا وہ یہ ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ بالا کو زہر اسی نے دیا تھا لیکن اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ جاننے کے لئے ہمیں ٹائم میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا دراصل ظہائرانی کی بیٹی جیسے ہم یہاں پر پری بلائیں گے وہ بھی بالا کے ہی ساتھ اسی کی کلاس میں پڑھتی تھی بالا پڑھائی میں کافی انٹیلیجنٹ تھا ہر سال وہ اپنی کلاس میں فسٹ آتا تھا اور اس کے علاوہ بھی وہ ادر ایکٹیوٹیز میں بھی پارٹی سپیٹ کیا گرتا تھا اور وہ سکول میں کافی پاپلر تھا اور وہیں سہائرانی کی بیٹی پری ہر سال کلاس میں سیکنڈ پوزیشن پر آتی تھی سہائرانی کو ہمیشہ سے یہی شکایت تھی کہ اتنا پڑھنے کے بعد بھی آخر اس کی بیٹی سیکنڈ کیوں رہ جاتی ہے وہ فسٹ کیوں نہیں آتی بالا ہر بار ہر کام میں اتنا اچھا کیسے ہے وہ من ہی من بالا سے کافی جیلسی کرتی تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی بیٹی ہمیشہ فسٹ آئے اس نے بہت کوشش کری کہ وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرے من اس نے اسے اسی ٹیوشن پر بھی لگا دیا جہاں پر بالا بڑھنے جاتا تھا اور اتنا سب کرنے کے بعد بھی پچھلے مہینے ہوئے اگزامز میں اس کی بیٹی پھر سے سیکنڈ آئی تھی اور بالا پھر سے فسٹ اور اسی دن کے بعد سے وہ یہ پلاننگ کرنے لگی کہ بالا کو کیسے رستے سے ہٹایا جائے تاکہ اس کی بیٹی آول آسکے اور تب اس نے یہ پلان بنایا کہ وہ سکول میں ہی اسے زہر کھلا کر مار دے گی اس سے کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوگا لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ وہ وہ وچمن کو جوز کی بطل دیتے ہوئے چی 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 کی کیمرا میں کیپچر ہو گئی تھی اور اس کو بھی اس کیسے رہے تھے تو یہاں کا کیسے رہا ہے اور اب تو آپ کو ٹھائی ہیں آپ کو یہ چین پر آپ کیا نگلیں میں نے آپ کو ایک اور نگلیں آپ کو کسی کی میں آیتی ہوا نگلیں اور آپ کیا سب اس کے ائرے آئیات کیا اور آپ کو کوئی کنٹر کیا ہے سب ترینیلے